ہم مائکرو سوفٹ پینٹ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں مائکرو سوفٹ پینٹ میں ایک ٹول ہوتا ہے پینسل ٹول وہ اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح آپ نے کاپی پر لکھنا ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے کلر ٹول اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ پینسل ٹول جو ہے وہ اسی طرح کام کرے گا جس طرح ہم نے پینسل کے ساتھ ریجسٹر یا کاپی پر لکھتے ہیں کلاس 6 ہے ہماری تو in the tool box جتنے بھی آپ کو ٹولز نظر آ رہے ہیں کلک پینسل ٹول یہ پینسل سی بنی ہوگی اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے try to draw yourself using the pencil tool پھر آپ نے کوئی بھی پکشے یہاں پہ آپ ڈرا کر سکتے ہیں یہ جو پینسل ٹول ہے یہ بالکل فریل ہی ہوتا ہے آپ نے ماؤس کی مدد سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے گلتی ہو جائے تو یہاں پہ آپ نے ایکو ریٹ جس طرح آپ کوپی پر لکھتے ہیں سارا کچھ بناتے ہیں اسی طرح اس طرح یہ ہوتا ہے تو write your name to تو یہاں پہ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ ہم نے ایک سکیچ بنایا ہے تو جو next ہمارے پاس آئے گا وہ ہوگا using fill with color tool یعنی کہ fill with color tool جو ہے یہ fill کرے گا کسی بھی چیز کو اگر آپ چار box بناتے ہیں چار box بنانے کے بعد آپ اس ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں fill with color tool ٹھیک ہے تو پھر کیا خطہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ نے جو ہے اس کو fill کر دینا ہے fill the shapes with different colors using fill with color tool draw along twister line in the drawing area تو ہر حصے کے لیے آپ الیدہ بھی choose کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چار boxز ہیں آپ نے black select کیا ہے ایک پر click کریں گے تو صرف ایک میں وہ رنگ برے گا سارے ڈبے میں پھر دوسرے میں پھر دیسرے اسی طرح ہو سکتا ہے تو یہاں پہ brush tool جو ہے اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس آتا ہے air brush tool جو کہ اس طرح لگے گا جس طرح یہاں پہ ایک تو ہوتا ہے نا brush جو ہم ہاتھ سے پکڑ گئے یعنی کہ رنگ کرتے ہیں اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ pressure یعنی guess ہی ہوتی ہے اور وہ دور سے یاب کر سکتے ہیں سو اس طرح کا وہ لگے گا next جو ہماری ویڈیو آئے گئے اس میں ہم shape tools کے بارے میں پڑھیں گے سکتے ہیں اور اس میں ہمارے پڑھوں گے کے بارے میں بیدوں گے